بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد معزز سامن اکرام میاں بیوی کے جگڑے کے کیا اسباب ہیں؟ کس طرح یہ جگڑے ختم ہو اور گھر جنت بن جائیں؟ بہت جگہ سے کمپلینز آتی ہیں کہ گھر میں میاں بیوی کے ہر وقت جگڑا رہتا ہے گھر کا سکون ختم ہو گیا ہے تو آئیے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کی توفیق سے نمبر ایک اپنا عقیدہ درست کریں کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالی راضی نہیں ہے اور جب اللہ نراض ہے تو شیطان خوش ہے پھر وہ میاں بیوی میں وسوسے ڈالتا ہے اپنے گھروں کو شرکیات اور بدعات سے پاک کیجئے گھر میں کسی نے کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے کوئی کڑا پینا ہوا ہے امام زامن باندھا ہوا ہے کوئی تعویق ان سب کو نکال پھینکیے یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں نمبر دو گھر کا محول اسلامی بنائے گھروں میں کہیں بھی تصفیر نہ لٹکی ہو کیونکہ جس گھر میں تصفیر دیواروں پر لٹکی ہوئی ہے یا ٹیبل پڑی ہوئی ہے رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتی ہے اور اگر رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں ہوتے اور گھر میں نہیں آتے تو کون آتا ہے پھر آپ خوش سمجھ دار ہیں سمجھ دیجئے نمبر تین میں سب سے پہلے خامن جو اس کے گھر کا سر پرست ہے اس سے گدارش کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وآنا خیرکم لأہلی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بہترین اسی طرح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استوسوء بالنساء خیران کہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اور قرآن کریم سورة نساء آیت نمبر منیس میں رب العالمین کا فرمان وآشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے نمبر چار خامند اور بیوی کے جگڑے کا سبب ہر وقت غصہ آنا ہے پیارے بھائیو غصہ جو ہے ایک فطری بات ہے غصہ آ جاتا ہے لیکن یہ برطن ادھر کیوں رکھ دیا غصہ آ گیا ہانڈی میں نمک زیادہ ہو گیا غصہ آ گیا دیر سے چاہے بنا کر لائی غصہ آ گیا تو ایسا غصہ اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے غصہ پر دونوں میاں بیوی کابو کریں اور اس کا بہترین حل میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ اگر خامند کو کسی وجہ سے غصہ آ جائے تو بیوی صبر کریں خاموش رہیں اور اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند خاموش رہیں ایک قسم جو یاد آئے گئے میاں بیوی کے جگڑا تھا اور گھر میں ہمیشہ جگڑا رہتا تھا بیوی بڑی پرشان تھی کسی نے اس کو مشرہ دی گئے فلاں عالم پر کے پاس جائے اس نے اس سے مشورہ کرو چنانچہ وہ اس خاتون ہیں وہ اس عالم دین یا کچھ بدرک تھا اس کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا کہ اس طرح کے معاملہ ہے تو اس عالم دین نے اس کو قرآن عدیث سے کچھ وضیعہ بتایا اور پھر یہ کہا کہ یہ کاغذت کا ٹکڑا لے جاؤ اور جب بھی خامند کو جو ہے وہ غصہ آئے تو وہ جو ہے وہ یا برا بلے کہے تو یہ کاغذت کا ٹکڑا اپنی دانتوں کی نیچی دبائے رکھنا کچھ بولا نہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ غصہ کرتا رہے چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا آخر کار جو ہے وہ تھک آکا خاموش ہو گیا خامند یعنی وہ پتہ چل گیا کہ یہ تو بیوی جو ہے تو ایسے بولتی نہیں ہے تو دیکھی آپ یعنی کوئی چیز نہیں تھی لیکن غصہ ختم ہو گیا کیونکہ اب بیوی نے آگے سے کچھ بولا نہیں تو پیارے بھائیو اسے جب بھی اسے دونوں میں سے کسی کو غصہ آئے تو خاموش ہو ایک خاموش ہو جائے تو غصہ خود بہت ختم ہو جائے گا نمبر پانچ خامند کو اللہ تعالی اس خامند کے لئے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنی بیوی کو ہر وقت طلاب کی دھمکی اور اسی طرح دوسری شادی کی دھمکی نہ دیں پیارے بھائی کئی آدمیوں کے تو یہ عادت ہے صبح اٹھتے ہی میں دوسری شادی کرنوں گا میں تو یہ طلاق دے دوں گا کیوں بھائی تو تم نے دوسری شادی کرنی کرو بھائی تمہیں کون منع کرتے دوسری شادی اس نے کرنی نہیں ہے نہ اس طلاق دینی ہے لیکن بیوی کو ٹارچر کرنے کے لئے ہر وقت عذیت پہنچانے کے لئے یہ اسے کہا جاتا ہے پیارے بھائی یہ خامند کا یہ حق نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو ان چیزوں کا تانہ دیتے رہے یہ عورت کری بہت بڑا صدمے کی بات ہے نمبر چھے یہ بات یاد رکھی کہ خامند پر بیوی اور بچوں کے خرچ کی ذمہ داری اسلام میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا سب سے بہترین مال جو خرچ آدمی کرتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے نمبر ساتھ یہی بات میں بیوی کے لئے کرتا ہوں کہ جب کبھی خامند کی نوکری ختم ہو جائے یعنی کہیں دھاڑی دھیاڑی نہیں بھی لگتی تو اللہ کے لئے صبر کرو میری بہین اور اپنے خامند کا ساتھ دو کہ جس نے اسے جو ہے وہ اتنے سال کما کر کھلایا آج اگر اس کی جاب چلی گیا یا ریٹائر ہو گیا تو صبر شکر سے زندگی گزارے گھر کا خرچ کم کر دے اور اس حدیث کو بھی تو سامنے رکھے جس میں کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی ہے کسی عورت نے پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عورتیں جو ہیں خامند کی ناشکری کرتی ہیں مطلب کیا کہ ایک خامند پچیس یا تیس سال یا اس سے کم زیادہ جو ہے پورا دن رات کام کر کے اسے کھلاتا پلاتا ہے اب کسی وجہ سے اس کی جاپ چلی گی یا ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تو یہ میڈم صاحبہ جو ہیں ایک منٹ میں یہ کہہ دے دی کہ جب سے اس گھر میں بیعا کر آئی ہوں سکھ کا سانس ہی نہیں دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا نمبر آٹھ بیوی پر ظلم کرنا پیارے بھائی وہ خاتون جو سب کر چھوڑ کے صرف آپ کے لئے آپ کے گھر میں آ گئی ہے اس کو مارنا یہ کسی طرح بھی جائد نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دنیا سے جاتے وقت جو آخری وسیعت کی تھی اس میں کیا کہا تھا کہ اپنے عورتوں کے ساتھ اچھا صلو کرنا اور کائنات کے رب کا فرمان بھی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا گیا کہا ہے کہ وآشرو ہن بالمعروف کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا صلو کرو نمبر ناؤ یہ بات بیوی کے لئے ہے کہ جب بھی خامن دیوٹی سے یا باہر سے گھر آئے تو آتے ہی جو ہے وہ شکایتیں شروع نہ کر دے کہ بچوں اس بچے نے یہ کیا اس بچے نہیں ہے تھوڑا سبر کر لے پیاری بہن تھوڑا سبر کر لو پتنی کس موٹ سے باہر سے آ رہا ہے کسی کتاب کا جھگڑا ہوا ہے یا گرمی ہے اس کے بعد میرے بھائی نمبر دس میری بہن ہر وقت کی فرمائش کہ مجھے یہ یہ چاہیے یہ چیز چاہیے کسی عورت کا نیکسلس دیکھ لیا یا سونے کی چوڑی دیکھ لی تو بس خامن کے پیچھے پڑ گئے بس مجھے تو وہ چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق پیاری بہن خرچ کریں اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہیں تو عورتیں پیچھے ہی لگ جاتی نہیں نہیں تم سود لو اور تم جو کچھ مرضی کرو مجھے وہ چیز جو ہے وہ چاہیے نمبر یارہ گھریلوی جھگڑا کی وجہ بے سبری اور زبانی اور بے دینی بھی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ہزار چھان پھٹک کر اور سوچ بیچار کے باوجود جب رشتے کے انتخاب کیا جاتا ہے اور شادی ہو جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد محبتیں نفرتوں میں قربتیں دوریوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں اختلافات بڑھ جاتے ہیں تعجب اور حیرانی اور ظلم کی بات تو یہ کہ بہت سے پڑی لکھی خواتین دوسروں کو وفا کا درست دینے والی دوسروں کو قرآن و حدیث سمجھانے اور سکھانے والی کالیوں اور سکولوں اور مدرسوں میں طلبات کی تربیت کرنے والی بھی طلاق لے کر گھروں میں بیٹھی ہیں آخر کیوں کیا سارا قصود خاند کا تھا کیا بلاوجہ خاند نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیا خاند کو سکون محبت اور عزت کی چاہت اور ضرورت نہیں تھی اگر یہ عورت آجزی اور ساتھ کی اور سچائی کا مزارہ کرتی ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ضمیر سے سوال کرے اپنے نفس سے پوچھے تو جواب یہی ملے گا یہ سب کچھ میری بے سبری بدزبانی اور بے دینی کی وجہ سے ہوئے نمبر بارہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت ترام کریں ایک دوسروں کے حقوق کا خصوصی خیار رکھیں نمبر تیرہ خاتون کو ہمیشہ سبر درگزر اور اس نے اخلاق کا مزارہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات بھر کے قیام سے عورت کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو برداشت سبر درگزر اور اس نے اخلاق سے ہوتا ہے اس لئے عورت لاکھ نیکیاں کرے عبادت کی لذت اور ایمان کی چاشنی وہ مٹھاس اس وقت تک حاصل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے شور کی فرما مرداری کرتی ہوئے اس کی حقوق ادا نہ کرے معزز سامنے اکرام باتیں گرچے بہت زیادہ ہیں اور اس کے لئے کئی گھنٹے چاہیئے لیکن وقت اجازت نہیں دے جا میں اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں اور آخری بات دونوں میاں بیوی کے لئے کرتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز عقیدے کے بعد توحید کے بعد نماز کا وقت ہو جائے خامن اللہ کے لئے مصدر میں جائے نماز پڑے اور بیوی جو ہے گھر میں نماز پڑے تاخیر نہ کرے اور بچوں کو بھی نماز کا حکم دے اسی طرح قرآن کریم کا کم از کم ایک صفحہ جو ہے جس پر دو یا تین منٹ لگتے ہیں ہر روز پڑھا جائے اسی طرح صبح اور شام کے عذکار کا خصوصی اتمام کیا جائے اسی طرح صدق اور خیرات کا بھی ہر روز کچھ نہ کچھ صدق خیرات دینا چاہیے اور بہت ساری قواتین کو میں یہ عرض کروں گا جب ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں ایام حیث تو وہ وہ کہتی ہیں اب تو وارے نیارے ہوگے اب تمہیں ختم کچھ بھی نہیں نہیں قرآن کریم کو صرف ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتی بلکہ اس میں آپ دل میں پڑھیں آپ صبح و شام ان کے عذکار کریں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروج پھیجیں اس لیے تو شیعاتین ان دونوں میں عورتوں پر جو حملہ کرتے ہیں تو پھر یہ سب کریں گی تو دیکھیں پھر گھر جنت کیسے بن جاتے ہیں حازا ما اندی اللہ عالم بِالسواب ربنا تکبل منننک انتا السمیع العلیم وَتُبْعَلَيْنَ انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت امائی صرفون السلامن